حصیت صاحبِ خلقِ عظیم عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقِ عظیم یہ تو سال بھر گفتگو ہوتی رہے ختم نہیں ہوگی لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چند واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے تاکہ ایک امیم عیسیٰ اندازہ ہو جائے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساربان اونٹ چلا رہے ہیں اور اونٹ چلاتے ہوئے وہ کچھ گا بھی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اونٹوں کی رفتار بھی تیز ہو رہی ہے تو آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا دو لفظ ہیں رفقا بالقواریر کہ میاں آپ گینے ہیں آپ گینے ذرا احتیاط سے چلتا اس لیے کہ خودجوں میں خواتین بھی تھی اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کا کس قدر خیال تھا اور کس قدر احترام تھا اور آپ نے ان کے لیے کس قدر خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے کہ رفقا بالقواریر یہ آپ گینے ہیں ذرا احتیاط سے اونٹوں کو تھام تھام کے چلو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کانا احسن الناس و کانا اجود الناس و کانا اشجح الناس حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حسین تعین تھے اور آپ سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ سب لوگوں میں سب سے زیادہ بھادر تھے شجاہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج اور خلق عظیم کے بارے میں ایک آیت تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی شہادت کے انکلالا خلق نازی اور بہت سی آیات ہیں جن کی طرف ہلکا سا اشارہ ضروری ہے قرآن مجید میں ہم نے پڑھا لَقَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَتًا حَسَنًا کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں حسین ترین نمونہ موجود ہے کہ تم اس کو اپنا ہوگی زندگی بھر میں تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو اختیار کروگی اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لوگے کہ یہ وہ نمونہ ہے یہ وہ عصوہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حسین ترین قرار دیتے ہیں اور حضور کے خوبصورت اور حسین مزاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْ تَعْلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ آپ اگر پر شروع ہوتے سخت دل ہوتے رَنْ فَبْدُ مِنْ حَوْلِقِ تو لوگ آپ کے ادھر ادھر آپ سے اٹھے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں آپ کے جل جمع نہ ہو پاتے ہیں اب حضور کی رحمت تبعی پہ آپ ذرا غور فرمائیں یعنی مزاج میں کس قدر نرمی ہے کہ لوگوں نے حضور کے ساتھ کیا نہیں کیا یعنی قریش نے کوئی گالیوں میں کسر چھوڑی تشبدد میں مارپیٹ میں کوئی کسر چھوڑی راستے میں کانٹے بچھانے میں اور یا پتھر برسانے میں کوئی کمی بھی آپ غور کریں کہ حد یہ ہے کہ نجاستی پھینکنے تک سے وہ لوگ باز نہیں آئے او جھڑی گندی اوٹ کی حضور کے واپسجے میں تو اوپر ڈال دی گلے میں پھندے ڈالنے میں کوئی کبھی نہیں کی اور کونسی گستاخی ہے جو نہیں کی انہوں نے اور الزامات مجنون کہا پاگل کہا شاعر کہا کاہن کہا ساہر کہا سہرزدہ کہا کیا نہیں کہا ٹھیکن اللہ تعالیٰ کے باہر دیتے ہیں فَمِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بِالْقَلُوْا یہ اللہ کی خاص رحمت تھی کہ آپ نرب پڑ گئے دھیمیں پڑ گئے آپ نے کسی کی کسی زیادتی کا کوئی جواب امانداری کی بات ہے کسی کو لفتی نہیں کرائی یعنی حدیث میں ہم بڑھتے ہیں کہ حج کے زمانے میں اکاز میں ظلمجنہ میں میلے ٹھلے ہوا کرتے تھے لوگ بہت اکٹھے ہوا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میلوں میں جا کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ بھیوں فرما رہے تھے ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کئی خرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گی اور آپ لوگوں کو لا الہ الا کی دعوت دے رہے تھے اور پیچھے سے ابو جہل آپ پہ خاک پھینک رہا تھا پتھر پھینک رہا تھا اور باہی تباہی بکواس کر رہا تھا لیکن آپ کا سارا دھیان صرف اپنی غفتگو کی طرف تھا اور آپ نے ابو جہل کے خبیص وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا آپ نے اس کی طرف کچھ دھیانی نہیں دیا کہ کوئی شخص پیچھے سے مجھ پہ مٹی پھینک رہا ہے غبار پھینک رہا ہے پتھر پھینک رہا ہے اور زبان کی نجاستیں پھینک رہا ہے آپ نے دھیانی نہیں دیا فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ دِینتَ اور دیکھئے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگ حضور کی شان میں ناتے کہتے ہیں کہ بھی قرآن تو بھی غور سے پڑھ لیا چلیں جو گواہیاں اللہ تعالی نے اور جو سچی باتی ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادتیں عطا فرمائی ہیں یہ کوئی نات اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی ناتیں کہنا بھی اپنی دیگہ پر ایک بہت بڑی سعادت ہے لیکن عزت بھی تو دیکھیں اللہ تعالی کس طرح حضور کی شان میں رتب اللیساء ہیں یہی وہ بات ہے جو غالب نے بھی کہی تھی کہ غالب سنائے خاجہ بیزہ گزائشتیں کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ غالب ہم نے حضور کی سنہ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ وہی ذات گرامی ہے جو حضور کے مرتبہ اور مقام کو پہچانتا ہے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے غالب کی اس شیر کا ترجمہ واضح ہے جو شاعر نہ ہو اس سے بھی برامد ہو جاتا ہے تو غالب کی اس شیر کا ایک ترجمہ میری زبان سے بھی نکل گیا خاص طور پر جب یہ پروگرام محسن عالم میں نے بینہ شروع کیا تو محسوس ہوا کہ زبان جذبات کا اور مطالب کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو غالب کا یہ شیر آیا پھر اس کا ترجمہ بھی آیا کہ کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے سیرت تو بیان کرلو سرکار دو عالم کی تو عزیزانی گرامی یہ تو اللہ کی زبان ہے جو حضور کی سیرت بیان کر سکتی ہے ہم آشوا کے بس کی بات تو نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا جواہی دیتے ہیں فرماتے ہیں لَقَدْ جَعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَدِيثٌ عَلِيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ دیکھو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول لان پہنچے ان کی شان یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے ان کے گران گزرتی ہے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے درد انہیں ہوتا ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِيْتُمْ حَدِيثٌ عَلَيْكُمْ اور تمہاری ہر بھلائی ہر کامیابی کا وہ دل ہی دل میں ہرس رکھتے ہیں ہرس کہ گویا یہ تمہاری کامیابی نہیں ان کی کامیابی ہے حَدِيثٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور مومنین پہ تو وہ رعوف ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں اور ہر دم رحمت لوٹانے والے عزیزانی قرآنی یہ حضور کے مزاج کی نرمی تھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی شخص پہ مرد ہو یا عورت غلام ہو لونی حتیٰ کہ جان مرتے بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھا رہے کسی کو اپنے مارا نہیں اور دیکھئے کیا دعا دیتے ہیں عام دعا ہے رحم اللہ اللہ رحم فرمائے عبدًا سمحًا اس بندے پہ جو نرم روح ہو جس کے اندر کشائش ہو سماحت ہو اِذَا بَعَ وَإِذَشْتَ وَإِذَقْتَغَ کہ بندہ جب کوئی چیز بیچے جب کوئی چیز خریدے کسی کو قرض دیا ہوا ہو قرض کا تقاضہ کرے اور اس سب معاملات میں وہ نرمی اختیار کرے محبت سے شفقت سے پیش آئے فرماتے ہیں اے اللہ ایسے بندے پہ تو رحم فرما یہ حضور کا مزاج تھا اور طبیعت اور میں یہ باتیں اس لیے ذکر رہا ہوں کہ ہمیں یہی کچھ تو اپنانا ہے حضور کے مزاج میں دھیمہ پند تھا کلام میں مطانق سنجیدگی وقار اور گفتگو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ اور گرہ شک پڑ جائے کہ سننے والے کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو وہی بات دوبارہ سہبارہ دہرہ 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 دیئے یہ مزاج کی نرمی کی علامت ہے یہ توازو کی اور پیار کی علامت ہے اس کے برقس عزیزانِ گرانی وہ شخص جو تیز تیز بولتا ہے بولتا چلا جارہا ہے اس کی کوئی پر وانی ہے کہ سننے والے کی سمجھ میں بھی بات آئی ہے یا نہیں آئی توافراخ بات کرتا چلا جارہا ہے اور تیز لحظے میں بات کر رہا ہے اور بات کرتا ہے اس کے موں سے جھاگ برس رہی ہے یہ قبر کی علامت ہے مزاج میں نفر کی علامت ہے حضور کا کلام جو تھا وہ کلام فصل تھا کہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جدہ جدہ سنائی دیتا تھا سمجھ میں آتا تھا اور اس دور میں بھی ہم نے سنا کہ تہذیب کا تقاضی یہی ہے کہ بات خوبصورتی سے دین پن کے ساتھ تہر تہر کے آہستگی کے ساتھ کی جائے بعض اگر یہ بھی آتا ہے کہ حضور میں جوشک خطابت سے بھی کام لیا ہے لیکن وہ میدان جنگ میں بعض مواقع پہ جہاں پہ ایک دینی غیرت کو اپھارنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں آپ نے جوشیلی انداز میں بھی خطابت کیے لیکن ایسا کم آپ کا جو طرز تخاطب تھا اس میں دھیمہ بن تھا اور میں اکثر اپنے بھائیوں اور اماں کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ حدیثیں پڑھو اور حضور کا طرز تخاطب اختیار کرو جس میں محبت ہے پیار ہے دھیمہ پن ہے جس میں لوچ ہے ترمم ہے کومل پن ہے اس میں دوسروں کا دماغ چاٹنے کی کان کھانے کی جھاگ برسانی کی اور میزوں پر مکے مارنے کی کوئی گنجائز نہیں ہوتی اور ہم نے حدیث میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں سے بہت نفرت دی اور ان سے بہت پورا ایک بحث مبازا کسی کے ساتھ علج کے گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ کا مزاج نہیں ہے بات کر رہے ہیں کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے کوئی سمجھنا چاہتا ہے اس میں طلب ہے ورنہ پیش اٹھ جاتے ہیں قرآن میں بھی یہی ہے جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے مو آنے کی کوشش کرتے ہیں علجتے ہیں تو پیار سے سلام کر کے علیہ در ہو جاتے ہیں کسی مناظرہ بازی کی بحث مبازی کی دوستو اسلام میں گنجائش نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں یہ لوگ اور ضرورت سے زیادہ آپ بات نہیں کیا کرتے اور تیسرے کسی کو برا نہیں کہا کرتے کسی شخص کی برائی نظر آ گئی تو اس کو برا کہنے کی بجائے انداز یوں ہوتا تھا کہ بھئی بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے وہ یوں کہتے ہیں یوں کرتے ہیں بھئی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وہ جس کو ٹوک رہے ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تھا لیکن اس کو ٹوک کے جب میں تجمع یہ برائی ہے یہ انداز نہیں تھا بلکہ عمومی انداز میں برائی کو برائی کہہ دیا کرتے تھے برے شخص کو برا نہیں کہا کرتے تھے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیب گیری نہیں کیا کرتے تھے کسی کی عیب کی توہ میں نہیں لگتے تھے تجسس نہیں فرماتے تھے جائز اور نہ تعریف سن نہ پسند فرماتے تھے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے سامنے کرے اور نہ کسی کے ساتھ ایسی بات کرتے تھے جس سے اس کی خاطر شکنی ہو دل شکنی ہو اور اس کو بات بری لگے اس کو صدمہ ہو ایسی بات بھی نہیں دلتے تھے یہ چند باتیں آپ کا خاص اخلاق تھا اور اس کی آپ خصوصیت سے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے آپ کے مجاز میں ایک مداومت تھی صبر و استقاب کہ اس کام کو شروع کر دیا ہے آپ اس کو جاری رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج ایک کام شروع کر دیا کام شروع کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لیا کرتے تھے لیکن قرآن مجید میں ایسا عظمت فتوکرہ اللہ مجھے تم نے عظم کر لیا ہے پکا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرو اور اس کام کو کرتے چلے جاؤ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کان اذا عمل عمل اثبتا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کیا کرتے تھے تو پھر اس پہ ثابت قدم ہو جائے کرتے تھے اور فرمایا یہ ابودعوت کی حدیث ہے کتاب السلام نے پڑھا اور یہ دوسری بھی فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس میں ہمیشکی ہو مداومت ہو استقامت ہو کہ آج شروع کر دیا ہے تو اس کو کرتے چلے جائیں گے اور پھر ہم نے حضور کے خلق عظیم میں یہ بات دیکھی کہ آپ عام گفتگو میں تبسم کی ساتھ گفتگو فرمایا کر دیتے آپ کے چہرے پہ رعونت سختی کرختگی نہیں ہوا کر دیتے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شگفتہ کھلا ہوا مسکراتا ہوا حسین چہرہ ہم نے کسی اور کا نہیں دیکھا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے تبسمو کا فی وجہ اخی کا صدق کہ اپنے بھائی کو مسکراہت سے ملو یہ نیکی ہے اپنے دوست کو کسی شخص کو مسکراہ کے ملنا پیار سے ملنا یہ نیکی کی بات ہے یہ صدقہ ہے آج کل ہمارے تو مسکراہت کا مرشل ہوتی ہے نا کہ وہ ہم دکان پہ جن کو کھڑا کرتے ہیں محترمات کو یا لوگوں کو تو انہوں انہیں پیش ورانہ طور پر مسکراہ پڑتا ہے میں اس مسکراہت کی بات نہیں کرتا یہ پیش ورانہ مسکراہ یہ اخلاقی مسکراہت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج یہ تھا کہ آپ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے مجرحے ہیں تو پہلے آپ سلام کرتے تھے مسافہ میں بھی ہاتھ آپ پہلے بڑھاتے تھے اور پھر مجھے کی بات یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے خود ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ دوسرا آدمی خود ہاتھ نہ کھینچ لے یہ خلقہ عزیم کی بات ہے یہ توازو کی بات ہے براہی اگر یوں تو مہین ہاتھ میں رہے گئے یوں ہاتھ کر دیتے ہیں انہیں تو انہیں اپنے ہاتھ کی ضرورت کے عمل کو اپنے پاس ملانا ہے ہاتھ تو ٹھیک تریہ سے پیار سے ملاو اس میں گرم جوشی ہو پیار ہو خلوص ہو یوں کرتے ہو تو اس کو اپنے پاس رکھو ان تین اگلیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسافہ فرماتے تھے پوری گرم جوشی اور پیار کے ساتھ اور ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے اور جب دوسرا شخص خود ہاتھ واپس کرتا تھا تو آپ ہاتھ چھوڑ دیتے تھے اور کہیں بھی امتیاز پسند نہیں فرمائے ہم نے حدیث پر پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے ایک رئیس سعید بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے اب واپسی پہ انہوں نے حضور کو الوضع کرنے کے لیے اپنے بیٹے قیس کو ساتھ دے گیا اب برکردار قیس یہ کر رہے ہیں کہ حضور کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں آپ ہمارے بیٹے قیس یا تم میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ یا گھر واپس چلے جاؤ یہ پیروں والی شان نہیں چلے گی کہ میں اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور تم پیسے پیسے پیدل بھاگے چلے آ رہے ہو مجھے گھر چھوڑنے کے لیے اور واپس بھی آو گے پیسے پیدل آو گے یہ بات نہیں ہے یا تم اونٹے بیٹھ جاؤ یا گھر واپس چلے جاؤ اب اونٹے بیٹھنے سے وہ عدباً بیچارے وہ ہچکے چاہے تو آپ نے حکم انہیں گھر لوٹا دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا کہ امتیاز پسند نہیں فرماتے تھے ایک بات آج کہنے کو جی چاہتا ہے اس لیے کہ میں نے بعض پڑھے لکھے لوگوں گانی شوروں کی مجلس میں ایک سوال اٹھایا اور مجھے مایوسی ہوئی کہ اکثر لوگ اس کا جواب نہیں دے پائے میں نے سوال کیا لوگوں سے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کان اجود الناس انہیں سب سے زیادہ سخی تھے تو آپ کی سخاوت کا کیا حال تھا آپ اپنی دولت کا اپنی کمائی کا یا جو کچھ بھی آپ پاس ہوتا تھا کتنا حصہ اپنے پاس رکھتے تھے کتنا آپ اللہ کے راہ میں خیرات کر دیتے تھے جو عجیب و قریب اسے جواب ملے کسی نے کہا جناب وہ تو بس وہ اپنی ضرورت اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور ضرورت سے جائز جو ہوتا تھا وہ آپ تقسیر فرما دیتے تھے کسی نگاہ نہیں صاحب وہ تو اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے وہ اس کو ہاں سے دیتے تھے بلے مسئلوں کے پتہ ہی نہیں جواب ملا کی نہیں صاحب اس آیت پر عمل کرتے تھے یسئلونہ کے مادہ ینفقون قل الاف تو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں تو جواب دیئے جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو حضور ضرورت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے عزیزان اگرانی یہ جوابات درست نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری نبوت کے بعد کہ ایک دینار اور ایک درہم بھی گھر میں موجود ہو اور آپ کے راک آگئی ہو ایک آگرات ایسی آئی ہے تو آپ گھر میں نہیں آپ نے مسجد میں وہ راک گزاری ہے گھر میں داخلی نہیں ہوئی خاص طور پر قیام مدینہ کے دور تو پھر کیا کرتے تھے جب کوئی سائل آتے تھے تو کیا کرتے تھے اپنے پاس سے کچھ ہوتا نہیں تھا اور یہ بھی تح ہے کہ جو بھی مانگنے والا آتا تھا آپ کبھی لا انکار نہیں فرماتے تھے وہ کیسے دیتے تھے عزیزان اگرانی ایسا شخص آپ کو انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ سائل آتا ہے تو کبھی محروم نہیں جاتا اور اپنی جیب میں گھلہ بھی نہیں حضور کا مستقل طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی حاجت مند آتا تھا سائل آتا تھا تو آپ فلان شخصے فلان سے فلان سے مہاجرین میں سے انسار میں سے ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر یہودیوں کے ہاتھ سے قرض لے کے وہ شخص کی ضرورت پوری کر دیتے تھے اس کو جتنی قسم کی ضرورت ہے وہ آپ یہودیوں سے قرض لے کے اس کو عطا کر دیتے تھے یہی وجہ کہ امکسر دیتے ہیں کہ یہودی ابھی فلان آگیا ابھی فلان آگیا اور قرض کے تقاط آپ اپنی ضرورت کے لیے قرض نہیں لیا کرتے تھے عام لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے قرض لیا کرتے تھے تو یہ سخاوت کی انتہائی حسین صورت ہے کہ دے رہے ہیں اگر اپنی جیب سے نہیں دونزوں سے قرض لے کے اور یہ آپ کے زندگی میں مستقل معمول رہا حضیبان اگرامی اس موضوع سے گفتگو جائی رکھیں گے انشاءاللہ و آخر دعوانان الحمدللہ موسیقی